محمود شاہ غزنوی کا دربار لگے ہوا تھا اور انہوں نے حضرت بحلول کو مخادب کر کے کہا کہ آپ بازار جائیں اور وہاں پر کساب کو جو وزن کرنے والے پتھر ہیں ان کو چیک کریں تو جب حضرت بحلول بازار گئے پہلے کساب سے ملے اور ان کے جب پتھر چیک کی تو ان کے پتھروں کا وزن کم تھا اور جب حضرت بحلول نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے حالات بتائیں پہلے کساب نے کہا کہ حالات تو میرے بہت خراب ہیں خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے اولاد میری نافرمان ہے بیوی میری بلکل بات نہیں مانتی اتنے تک حالات خراب ہے کہ خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے تو حضرت بحلول دوسرے کساب کے پاس چلے گئے اور کہا کہ پتھر چیک کریں جب پتھر چیک کی تو ان کے بھی پتھروں کا وزن کم تھا تو حضرت بحلول نے کہا کہ حالات سنیں جناب زندگی کیسے گزر رہی ہے تو کساب نے کہا کہ زندگی بڑی خراب گزر رہی ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ بیوی میری نافرمان ہے اولاد میری نافرمان ہے گھر میں چیزیں پوری نہیں ہوتی خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے جب حضرت بحلول تیسرے کساب کے پاس گئے پتھروں کا وزن چیک کیا تو پتھروں کا وزن بلکل ٹھیک تھا تو حضرت بحلول نے کہا کہ سنیں جناب آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے تو کساب نے کہا کہ الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اولاد میری فرما بردار ہے بیوی میری ہر بات مانتی ہے اس کے علاوہ الحمدللہ ہر وہ میرے گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے اور میں بھرپور طریقے سے زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں تو حضرت بحلول یہ سن کر واپس دربار میں آگئے تو محمود شاہ غزنوی نے کہا کہ سنیں کیا حال ہیں بزار کے تو حضرت بحلول نے کہا کہ بلکل میں کسابوں کو چیک کر رہا ہوں اور میں سے دو کساب کو جو پتھروں کا وزن تھا وہ کم تھا تو حضرت بحلول نے کہا کہ وہ تو اپنی سزا پہلے سے بکت رہے ہیں اللہ پاک نے ان کو پہلے سے سزا دی رکھی ہے اولاد ان کی نافرمانے بیوی ان کی بات نہیں مانتی اور گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ خودکشی کرنے کوئے کھڑے ہیں وہ ان کو کیا سزا دیتا ہے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان اگاتا ہے نکلتا وہی ہے جو بیچ بوتا ہے پودا وہی نکلنے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا اب اچھے کی توقع تب ہی رکھیں جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو صدقہ جائے سمجھ کر آپ شیئر ضرور کیجئے گا